فضول خرچی ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں ایسے تو نہیں فضول خرچی کی تعریف متعین کرنا بہت دشوار ہے ایک ہوتا ہے فضول خرچی یعنی واقعی خرچ سے زیادہ ضرورت کرنا اور خرچ جو ہے وہ کس کا ضرورت کس کی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ اے سی او شدید گرمی اسے لگتی ہے اب کیا کرے ایک آدمی کی ضرورت ہی نہیں وہ کہتے ہیں ایسی کیا مسئیبت ہے باہر کھلی فضا میں بیٹھو گرمی میں کام کرو پسینہ آنا چاہیے اب دونوں کی ضروریات مختلف ہیں ایک آدمی کی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ ایک روٹی کھائے ایک آدمی کی ضرورت اس سے بھی کم میں پوری ہو جاتی ہے چھلکا کھا لے غالب آخری زمانے میں چھلکا ہی کھاتے تھے اور کیا تھا اسی طرح اور بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہیں عمر کے مطابق ہوتی ہیں کہ ایک عمر میں ایک چیز ضرورت ہوتی ہے دوسری عمر کے اس سے میں پہنچ کر اس چیز کی ضرورتی پیشنی آتی ہے ایک عمر ہے جب کمبل میں بھی گزارا ہو جاتا ہے جسم کی حرارت توانائی لہاب کے قریب نہیں پھٹکنے دیتی ہے اور ایک عمر ہے کہ دولے ہاں دبل ہونا چاہیے گھاپا آ جاتا ہے ہر ایک کی ضروریات زندگی مختلف ہیں اس لیے ضرورت کا تعین ہم کر نہیں سکتے ضرورت کے بعد ایک درجہ ہے آسائش کا آرام کا ہو بھی صحیح ہے ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہوتا ہے آسائش اور آرام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے پانی کوئی مدینہ منورہ گئی پیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کئی میل کے فاصلے پر کوئیں ہوتے تھے نہائیت تھنڈک تھنڈا اور نہائیت ہلکا پانی لائٹ وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھڑے بھر کے وہاں سے لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے یہ آسائش کا درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے بالعموم دودھ پی لیتے تھے جس دن مسجد نبوی میں یا کوئی مصروفیت زیادہ ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ گھر آتے تھے اور اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ امی سے جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والی کی نیند خراب نہ ہو اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پوچھتے تھے کہ دودھ ہے کہ جواب دے دیتا تھا ٹھیک ہے نہیں ہے خود دیکھ لیتے تھے ہوتا تھا تو پی لیتے تھے نہیں ہوتا تھا نہیں پیتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوک بہت زیادہ ستا رہی تھا اور آپ نے بار بار ذریعات فرمایا کہ بھی تک دودھ نہیں آیا بھی تک دودھ نہیں آیا تو اس لیے ایک درجہ آسائش آرام کا بھی ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے ایک آدمی سزوکی گاڑی چلاتا ہے آسائش اور آرام ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ شوور لائٹ ہونی چاہیے آسائش اس میں اس کی اپنی مرضی ہے بھی ہمیں کیا حق کیا پہنچتا ہے کہ اس پہ بابندی لگائیں ایک آدمی سادہ چاول کھا لیتا ہے ٹھیک ہے ایک آسائش کے لیے پلاو پکواتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اسی لیے اللہ نے کہا ہے خضو زینتکم مندہ کل مسجد اور لوگوں جب بھی نماز کے لیے آؤ اللہ کے حضور تو خوشبو لگا کے کنگی کر کے اچھی طرح ویل ڈریسٹ ہو کے آؤ ان سے پوچھئے دنیا میں جو آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں کس نے حرام کی ہیں کل حیل اللہ زین آمن آپ انہیں کہیے کہ سب سے پہلے دنیا میں آرام اور آسائش کوئی ڈیزرب کرتا ہے تو وہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو ایمان لائے ہیں اللہ نے کہا سب سے پہلے تو آرام ان کا حق ہے اور آخرت میں ہم انہیں مستقل دے دیں گے تو اس لیے یہ بھی ایک ترجہ ہے اس کے بعد آسائش سے بھی بڑھ کر جیب اجازت نہ دے اور تکلفات کرے یہ غلط بات ہے یہ ہے فضول خرچی جو شادیوں پہ ہوتی ہے ضرورت کیا ہے آخر دسترستانے پکانے کی ضرورت کیا ہے آخر بارہ بارہ میٹھے پکانے کی ضرورت کیا ہے آخر چار چار کورمے اور ڈیشیز اور یہ اور وہ یہ کیا طریقہ ہے اور پھر خاص طور پہ اس کے لیے کہ اسے کرز لے یہ تو کبیرہ گناہ ہے حرام ہے حرام یہ جائز ہی نہیں ہے سرس کہ کوئی آدمی شادیوں کے لیے کرز لیتا پھرے اور لوگوں میں محض نام و نمود کی خاطر اور لوگوں میں محض اپنا نام وچا کرنے کی خاطر اتنی اتنی میٹھی چیزیں ہیں اور اتنے کھانے اور اتنی روٹیاں اور یہ اور وہ سب غلط چیز ہے یہ فضول خرچی میں ہے مٹانا چاہیے اس چیز کو خاص طور پہ مردوں کو چاہیے اسے ختم کریں شادی میں خود کہے کہ مجھے نہیں کرنی یہ چیزیں بھئی ساپ بات اڑ جائے اس پہ جس چیز پہ زد کرنی چاہیے اس پہ اڑتے نہیں ہیں اور جس پہ نہیں زد کرنی چاہیے اپنی انا کا مسئلہ اس میں اڑ جاتے ہیں اس لیے ضرورت کی تعریف بہت مشکل ہے ہر آدمی کی ضروریات مختلف ہیں